تو ہم نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے وہ وہاں سے میل سے اور یہ پرچیس سیلک فولڈر الگ الگ میں کر لیا ہے اور باقی جیسے یہ پرچیس انوائس کھولا ہے تو فرس ٹائم ہم اس چیز کی انٹری کر رہے ہیں اور یہ سیل کا انوائس ہے جو یہ خود ملتا ہو انو اپنا فورمنٹ بنا رہا ہے جس میں یہ بار بار چینج کر کے بنا کے کوپی آگے پرنٹ کرتے ہوں گے یا بیشتے ہوں گے تو ابھی ہم شروع سے بلکل جیرو سے شروع کر رہے ہیں تو پارٹی بھی کریٹ کریں گے اور اب کی بار جیسے ایڈرز ڈال کے کریں گے ڈیٹیلز ہو ڈالیں گے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ریپورٹس پرنٹ کرتے ہیں جیسے لے جا رہا ہے ویلن شیٹ وغیرہ تو وہاں پر یہ ساری جو بھی ڈیٹیلز ہم ڈالتے ہیں وہ پرنٹ ہو جاتی ہیں وہاں پر آتی ہے ساتھ میں لکھ کے اوپر ہیڈنگ میں ایڈرس آئے گا جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں اس کی بھی سب چیزوں کی کونفیگریشن کر سکتے ہیں باقی یہ بل ہمارے پاس پچھلے سال کا نائنٹین ڈونٹی سے ریلی ونٹ ہے تو ہم ایک دو جار انیس سے شروع کریں گے ان کی بکس اور جیسے کی ابھی واؤچر کوئی انٹرڈ ہے نہیں جیسے دیکھ رہے ہیں اب نائنٹین ڈونٹی کھولا ہے اور یہ لیجرز میں دکھا رہا ہوں کی جو ڈیٹی بنے ہوئے ہیں پہلے سے کیش اور پوفیٹ ہن لوز ایکاؤنٹ اور ہم چلیں گے واؤچر اینٹری کی طرف اور ہاتھ کے آتی ایکاؤنٹ بھی بنا لیں جو ہمیں ریکوائیڈ رہیں گے تو ہم چلیں گے انٹری کی طرف اور بائی ڈیفولٹ یہ کہ پیمنٹ واؤچر کھل گیا ہے لیکن اب ہم اس کو چینج کر دیا ہم نے ایف ایٹ سے سیلز کا اب یہاں کے آئے کہ نمبر ون آرہا ہے بائی ڈیفولٹ اور ریفرنس نمبر میں ہمیں ڈالنے کو آپشن آرہا ہے اور ڈیٹ ایک اپریل کی آگئی ہے بائی ڈیفولٹ تو وہ ہم اپنے حساب سے اس کو چینج بھی کریں گے اور جیسے کی ابھی یہاں پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے لئے ہم پھر ایکاؤنٹس انفو میں جا کر واؤچر ٹائپ میں جا کر واؤچر آلٹر کریں گے واؤچر آلٹر میں جا کر اور اس کو جیسے کی ہم نے کیسے کر لیا ہے یہ دیکھیں گے آپ کے مینول کر لیا اور یاس کر لیا تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ جو بائی ڈیفولٹ ون آرہا تب وہ ہٹ گیا اب ہم اپشن آگیا ڈالنے کا ہم ایک جو کچھ بھی ڈالنا ہے تو ہم یہاں پر جو ہے نمبر میں اپنا جو بھی کسٹم ہمائز ہم نے اپنا یہ بنا رکھی سیریز اس کا ڈالیں گے یہ جی ایس ٹی کے لئے حساب سے اگر ہم بلنگ کر رہے ہیں تو ہم اپنے حساب سے ہمیں فیڈم ہے کہ ہم سیریز کر سکتے ہیں خالی بان ٹو تری شروع کر سکتے ہیں اپنا جیسے انہوں نے کلائنٹ نے کیا کر رہا ہے یو بی ایچ پی کر کے سلیش کر کے اور کری ہوئی ہے اور بان ٹی ایک چولی کیا ہے کہ ہم تو کوئی بیچ کا ہی بل ہم ایک بار سے اٹھا رہے ہیں تو مطلب انہوں نے وہ بل نمبر ڈال دیا ہے سیسٹین ڈیجٹ تک کچھ فارمیٹ کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ہم بینہ سپیس کے مطلب اپنا کچھ بھی بل نمبر رکھ سکتے ہیں جیسے یہ کیا کر رہا تھا میں جیسے کی اب مجھے یہاں پر کیا ہے کہ پارٹی بنانی ہے شرما ٹریڈر تو میں گیا لیجر کریشن میں اور یہاں پر جو ہے جیسے انٹری کھولتے ہی ہم نے آلٹ سی سے لیجر کریشن میں چلے گئے تھے اور ہم نے اس کا پارٹی کا اٹس بھی ڈالیں گے یہاں پر مجھے 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 اور سٹیٹ اور کنٹری بھی سیلیکٹ ہے ہی اب یہ ہم نے کر دیا ہے مہراشت کی بجائے میں نے دلی شاید اس کو کر دیا گلتی سے اور پھر بھی ہمارے بات یہاں پہ اپشن رہتا ہے لیکن ہم یہاں پہ ٹھیک کرنا چاہیے یہاں پہ ہم باؤچر انٹری کر رہے ہوتا تھا تب بھی اپشن آتا ہے اور یہ دیکھو جیسے کہ ہم جیسے ہی انٹر مارتے ہیں تو دو طرح کی ونڈو کھلنے کا اپشن آتا ہے ایک تو مطلب جیسے یہ ڈسپیش ڈیٹیلز میں ہے تو اب یہ ہمارے کیس میں کیا ہے کہ یہ کنسائنر اور کنسائنی الگ الگ ہے تو ہم اس کا الگ الگ اس کو کر دیا تھا ہم نے ابھی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم بل کا ہی سی کو کر رہے ہوں اور شپ کسی اور کو کرنا ہے اور ہمارے پاس دونوں ہی جگہوں کا بندوں کا جیسی نمبر بھی ہے یہاں پر اسٹیٹ گلت ڈالتی میں نے کوئی بات نہیں آگے اس کو دیکھتے ہیں اب جیسے یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے انٹر کر رہا تھا کنسائنر کنسائنی کی جگہ پر ہم چینج کر دیں گے جہاں پر جہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے جہاں ایڈرس کو کو ایڈرس ڈال دیں گے تو اس کا ہم نے کوئی لیجر نہیں بنانا ہوتا بہت یہ صرف ایک واؤچر میں ہم نے ڈال دیا ہے ہماری جسٹ فور کے مطلب انفرمیشن اپ ڈیٹ رہے اور اگر بل بھی اگر ہمیں اس سے ٹیلی سے نکالیں گے تو اس میں بھی اس طریقے سے الگ الگ پریزنٹ ہو کے آئے گا حالانکہ ابھی یہ پارٹی ہماری خود اس کو بل ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیلی سے ہم صرف انٹری کر رہے ہیں کیونکہ نکال لے گا اسے نہیں چاہیے ٹیلی سے نکال کے کوئی بل وہ سن نے ہمیں انٹری کرنے کے لئے بھیجا اور ابھی یہ دیکھو میں نے یہاں پر میں کیا تھا ایف الیون میں کیا ہے کہ جی ایسٹی ریلیٹڈ میں نے دیکھا کہ مہا پر کچھ میں نے ابھی کس کو کنفیگر کر نہیں کراتا بکس میں تو پھر میں یہاں پر آیا اور یہ ایف الیون کر کے میں نے جی ایسٹی اینیبل کنفیگریشن جو کھولی تھی اس میں یس کرتے ہیں تو اس طرح کسی میں سے ڈیٹیل آتی اور میں نے ہمارے کلائنٹ کا جی ایسٹی نمبر ڈالا اور یہ باقی چیزیں بھی اکورڈنگلی فیل کریں یہاں پر جیسے یہ اس کر رہا تھا سائٹ آلٹا ڈیٹیل میں جاکہ اس کرتے ہیں اب اور ہم دوبارہ سے یہ میں کیا اس کے میں نے جی ایسٹی نمبر اس کے پارٹی کو ڈال دیا تاکہ وہ وہاں پر بھی آنے لگے جو تو کنسائنر کنسائنی ڈیٹیل والا باکس ہے وہاں پر نہیں آ رہا تھا تو یہاں سے ہوئی کنٹرول یا یہ ہمارا شرما والا ڈالیں گے اب اس میں اور اس کو انٹر انٹر کے یہ پر آکے جیسے یس کرتے ہیں تو اس میں جاکے آ جاتا ہے یہ اور ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں وہ اب ہمارا کوئی ریلیونٹ اکنی ہے نہیں ابھی یہاں پر جیسے کی میں نے جو اس کا اسٹیٹ ہے وہ تو میں نے اس کا جی ایسٹی نمبر یہاں پر ابھی یہاں سے کوپی کر کے ڈال رہا ہوں کی بائی ڈیفولٹ آنے رہا کیونکہ وہ فرس ٹائم میں آتا ہے نئی انٹری کریں گے تو تب آئے گا اور ایسے جو انٹری یہ چل رہی ہوتی ہے نا اس میں دوارہ سے وہ لگ بگ پیکپ نہیں کرتا اور یہ اس کی اسٹیٹ اور ایڈرس بھی میں نے ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا وہ بند میں دوارہ سے کر کے دکھا رہا ہوں ہم نے اس کا اسٹیٹ اور چیسٹی ان میں نے صحیح کر دیا اور ادھر اس کا بھی صحیح کر دیا حالانکہ اندر میں نے لیجر میں گلٹ ڈال رہا ہے مجھے دھیان نہیں تھا یہ پلیس آف سپلائے ڈلڈی کی جگہ مہاراشتری آئے گا اور اس کا جیسٹی بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ کیا ہے کہ کل کو ہمیں ریٹنز بنانی ہوتی ہیں تو اس میں یہ انٹرییاں جو ہیں جو ہم ریٹن ریپورٹ جیسٹی کی جا کے تکا لیں گے جیسٹی آر ون ہوتی ہے جو ایک سیل کی جاتی ہے تو اس میں یہیں ساری ڈیٹیلز ساری سے ہی ڈیٹیلز اٹھ کے جاتی ہیں تو وہ اگر میں یہاں پر ٹیٹیلز میری مسنگ رہیں گی تو وہ میرے کو ریپورٹ نہیں دکھائے گا اور انٹریز میں ایرر دکھائے گا کہ کچھ انٹریز میں بھی ایرر پرولمز ہیں تو اس کو ایکسلوٹ کر دے گا پھر ٹھیک کرنے کو بلے کہ پھر ٹھیک کروں گا تب بھی وہ انٹری آئے گی تو اب اب چھو ہے کرنٹ بیلنس تو ابھی پارٹی سے نہیں آئی کام شروع ہوگا اگر کچھ پہلے چل رہا ہوتا تو وہاں پہ آیا تھا کہ کرنٹ بیلنس جو بھی اماؤنٹس پہ رہتا اب یہ اگلا تھا اس کے بعد سیلز لیجر پوچھتا ہے تو جیسے کی اب ہر ایک چیز کی یہاں پر الگ الگ پریزنٹیشن ہوتی ہے جیسے سیلز اب ہماری اٹھارہ پرسنٹ کی آئیٹم کا ہم ڈال رہے ہیں کیونکہ سارے ہمارے آئیٹم جو اٹھارہ پرسنٹ کی ہیں تو ہم نے ایک سیلز اٹھارہ پرسنٹ کا یہ گروپ بنا لیا ہے لیجر بنایا ہے اور اس کی کونفیگریشن بھی کر دی ہے تو یہ جب بھی ہم اس طرح ہی سیل کریں گے تو یہ والا لیجر ہی یوز کریں گے اور اس کے بعد اب جو ہے ہمیں آئیٹم بنا رہا ہوں اور یہ آئیٹم کی جیسے میں بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اپلی جو میں نے اس کر دی کیونکہ اس آئیٹم پہ جیسے اپلی کے بل ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے تاکہ اس سے کیا ہوئے گا کہ آئیٹم میں بھی کونفیگریشن رہے گی تو ہم نے آئیٹم میں بھی کر رکھی ہے سیلز لیجر میں بھی کر دی ہے ان سب چیزوں سے ہماری آگے جو پریزنٹیشن ہے وہ ہی سٹراؤں ہو جائے گی ہمیں ایک ریپورٹس نکالنے میں ہمیں ہی ہی رہے گا ہم نے سٹاک ہمارا نیگٹیو میں چلے گیا کوئی بات نہیں اور یہ ہم نے اس کا ڈال دیا ہے ریٹ اور جو بھی آگے اس کا آتومیٹک کیلکلیٹ ہو کے آگیا ہے اب آئی جیسے دی جیسے ہی کلک کریں گے یہ جونسہ کیا ہے کیونکہ یہ سینٹڑل ہے تو آئی جیسے ہی کلک کریں گے تو وہ اپنے آپ آ جائے گا ہمیں داننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کونکلیشن میں ساری چیز سیٹ کر رہی ہیں سٹوک کے اندر بھی ریٹر بغیرہ سیٹ کر دیا ہے کیا جیسٹی ریٹ ہے ایک لیجر ہم یہاں بنائیں گے ڈیوٹیز اور ٹیکس کے اندر بنتے ہیں یہ سارے لیجر ٹیکس کے اور جیسے یہ کونکلیشن ہم سیٹ کر ٹائپ آف ڈیوٹی میں جیسٹی رکھ دیں گے اور ٹیکس ٹائپ انڈیکی ریٹی رکھ دیں گے اٹھارا پرسنٹیج رکھ دیں گے بلکل آپ پہ یہ ایسے ہی بنانا اور یہ دکھو آٹومیٹک آگیا نیچے ٹوٹل بھی آٹومیٹک آگیا کچھ راؤنڈ آف وغیرہ ہمیں کرنا ہے تو ہم ڈال سکتے ہیں ایک آدھ یہیں پر ہی اور ابھی ہم فیلال نہیں ڈال رہے جیسے حالانکہ یہ ویل میں انہوں نے راؤنڈ آف کیا ہے بٹ جیسے اب یہاں پر یہ جیسٹی کی پوچھتا ہے اگر ہم ڈالنا چاہیں تو جیسے ای ویبل وغیرہ اور فیلال ابھی ہم نو کر کے چل رہے ہیں ابھی ہم نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ابھی جرورت نہیں لگ رہی ہے ہمیں ڈالنے کی بیسے ڈالتے تو زیادہ بڑیہ رہتا ہے تو اب یہاں پر نیلیشن والا بوکس آگیا بس نیلیشن میں کچھ لکھنے کی ضرورت ہے نہیں اب یہ کہہ رہا ہے ہم نے ایپی بل نہیں ڈالا تو کوئی بات نہیں ڈالا ہم آگے پڑھ جاتے ہیں تھوڑی بہتی دکتیں ہیں یہ سب چیزیں بہتی ٹیٹیلڈ میں رہتی ہیں تو اگر ہم یہاں پر چلو ایچ سن اب ڈال دے رہے ہیں کوئی بات نہیں انٹر گئے دوارہ سے اور یہ یہاں پر آئے گا جب ہم جیسٹی میں یس کریں گے سائٹ الٹو ڈیٹیلز کو اور یہاں پر ایسے نہیں آئے گا یہاں پر سائٹ میں ہم نے کلک کرنا سٹیکس ریڈ ہسٹری ہے اس میں کچھ ڈیٹیلز میں کھل جاتا ہے یہاں پر ہم نے اچھتاً یہاں سے دیکھ کے ڈال دیا اور ہم اس کو انٹر انٹر کر کے سیف کر دیں گے کئی بار وہ ہم سے ڈیڑی بوست ہے کہ اس ڈیٹ سے یہ والا چینجز اپلیکی بل ہوں تو اس چیز کو بھی ہمیں اس حساب سے دیکھ لیں گے کبھی اگر ایسا ہوتا ہے اور اب یہاں ایک اور انٹری میں کر کے آپ کو تکھا رہا ہوں جیسے پرچیز کی ایک جسٹ ابھی ہمارے پاس اس کا کوئی بوچر نہیں ہے لیکن فور ایک اگزامپل کے لیے جیسے کہ ہم نے پرچیز کا لیجر بنا رہے ہیں لیجر میں گر جا کے ابھی تو یہ پرچیز کا لیجر بنایا ہم نے انوینٹری میں اس کو نو کر دیا پرچیز صرف پرچیز لکھ کے کر دیا کوئی جیسٹ اپلیکی بل نہیں ہے یہ مان لو کہ ہماری نورمل پرچیز ہوتی تھی جیسٹی کا انڈرائیسٹر پرسن سے کیش میں مان لو ہم خریدتے تھے تو ابھی ہم نے جنرل واؤچر کھولا ہوا ہے لیکن اب میں جیسے یہاں پہ رہا تو میں اپلائے کر رہوں کہ بھئی جیسے اب میں یہاں پہ allow کر رہوں گا use cash account تو یہاں پر کہ مجھے cash account use کرنے کا option آجا negative آرہ کوئی بات نہیں انٹر نیریشن میں کچھ نہیں یعنی کہ میں نیریشن میں یہ بھی لکھ سبتا ہوں کہ ہم نے پرچیز کر رہے تھے یہ گوٹس فلانا فلانا تو جیسے میں نے یہ لکھ رہا ہوں حالانکہ آپ کو وہ دکھے گا نہیں ابھی تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں بھی پرچیز اور گوٹس لکھا ہے میں نے یہاں پہ اور منظر ہم نے پانچ ہیار روپے میں cash کچھ 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 پرچیز کر لیے کسی بھی unraised دکان دار سے بردے سے اور منظر وہ جیسٹی وغیرہ نہیں دیتا تھا حالانکہ وہ چاہت وہ بل بھی نہ دے بل بھی نہ دیتا ہو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو لیکن ہم اپنے بکس میں تو انٹری کریں گئی تو پانچ ہیار روپے کی ہم نے یہ پرچیز کریں ہم نے بکس میں کر لی انٹری دو دسمبر میں اور بس یہ انٹر کرتی اب سیو ہو جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں ابھی جو ہم نے دو انٹریز کری اس کا دیکھتے ہیں کہ ڈے بک جیسے ڈے بک دے میں آیا تو ڈے بک ہے ان میں کہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں جیسے یہ میں نے کہا کہاں ڈلیٹ مار دی ابھی انٹری کو میں نے کر کے دکھائی تھی ہمارے پاس ہوا لی انٹریز ہی ہے اور یہ ہمارے پر شرما کا بھی میں نے لیجر بھی کھولا اس پارٹی کے جس کا ہم نے بھی سیل کا بلڈ ڈالا تھا تو جیسے کی اب یہ کہاں نیچے ہم نے صرف ایک انٹری ہے وہ پر پیریڈ آ رہا ہے اور ایسے ہی سیل سینٹرل کا لیجر ہے اب یہ تو اس میں اس کا آ رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کا انٹری آتی رہتی ہیں جو جو ایک آنٹس میں آپس میں انٹرییاں ایک دوسرے سے ہوتی ہیں میں دو اور جیسے اب یہ ٹرائل بیلنس کھولا ہے یہ میں نے ٹرائل بیلنس کھولا ہے تو ٹرائل بیلنس کو بھی ڈیٹیل کر دیا تو اب یہ ٹرینٹ لائیبلٹی سمائے ڈیوٹی ڈ ٹیکس اس کا ہوئی آ رہا ہے جو جی ایس ٹی تھا اور باقی ڈیٹرز میں ہمارا ہم نے ایک پارٹی کو جو بل کاٹا تھا وہ ڈیٹر میں وہ آ رہا ہے اندر جا کے آئیں گے اور اندر جا کے اور ڈیٹیل میں انٹری تک لے جاتا ہے ہمیں جیسے ہم اس میں انٹر کرتے جائیں گے انٹری تک کھول دے گا اور یہ جیسے میں نے تھوڑا opening closing کے ساتھ کھول لیا ہے تو ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ جو آپ انٹریز کر رہے ہو اس کا جو اس طرح کی ریپورٹس ہوتی ہیں فائنل ایک آنٹس کی ریپورٹس ہوتی ہیں یا جو بھی ریپورٹ ہوتی ہیں مطلب جیسے سیل ہم نے اتنی کری ہے ابھی تک ہم نے دو چونتیس کی سیل کری ہے یہ ہمیں پتہ چل پائے گا کہ اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ سیل کتنی کری ہے کیونکہ سیل یہ سب چیزیں جب ہمیں جیسٹی ڈیٹنس وغیرہ میں بہت میٹر کرتی ہیں اور جیسے اب یہ پروفیٹ انلاؤز ایکاونٹ کھولا ہے تو اس میں بھی ہم یہاں پر سیلز ایکاونٹ میں جائیں گے تو سیلز اندر آ جائے گا اور یہ پیچھے جو ہے یہ اور یہ نیٹ پروفیٹ بھی آ رہا ہے یہاں پہ تو کلوزنگ سٹوک کبھی کچھ ہے نہیں جو بھی ہمارا نیگٹیف میں آ رہا ہے تو نیگٹیف کی وہی ویلیو آتی نہیں ہے اور بس یہ سارا کا سارا کیونکہ ابھی یہ سٹوک یہاں پر ڈالا نہیں ہے یہ مجھے پورا کا پورا پروفیٹ میں دکھا رہا ہے جتنی میں نے سیل کری ہے تو یہ نیٹ پروفیٹ اتنا دکھا رہا ہے اب بیلن شیٹ کھولتے ہیں دیکھیں بیلن شیٹ میں کیس طریقے سے دکھاتی ہیں چیزیں جیسے کرنٹ ہے سیٹ ہوتے ہی ہماری ڈیٹر کے اندر تھا ڈیٹر میں اندر ہمارا وہ تھا اس ٹاک میں ہمارا یہ مائنس میں آ رہا ہے اس کی کوئی ویلیو آتی نہیں ہے تو ڈیٹر میں یہ نیچے ڈیٹر کے اندر ہمارا وہ ہی ہے ڈیٹر شرما انجینئر والا اور ایسے یہاں پر کیا ہے ڈیوٹیز انڈیکس جو ہے کرنٹ لائیوٹیز میں آتا ہے یہ اندر ہم چلے گئے ڈیٹر میں آ گیا ہے پیبل میں آ گیا ہے کیونکہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے کریٹ کرا گیا ہے وہ انٹری میں حالانکہ انٹری میں نے ڈیبیٹ کریٹ نہیں شو ہوا تھا اگر ایسا نہیں ہے ہم اس کو فرمیٹ چینج کریں گے تو وہ دکھاتا ہے اور اس ٹاک سمری میں بھی ابھی اس ٹاک مائنس میں ہی چل رہا تھا تو یہی سب جو میجر میں کومن ریبورٹس ہوتی ہیں میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں جو کی یوز میں آتی ہیں اب ہم جو ہے پرچیز کے بلے ایک انٹر کریں گے جیسے یہ پارٹی کا ہے تو میں نے انعام چینجز کر رکھے ہیں تو اب آپ اس میں زیادہ کہنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں دیکھو جیسے میں کروں گا آپ اسی جیس کو دیکھیں اب اس میں کیا یہاں پر ہم سپلیر انوائز نمبر ڈالتے ہیں اور اوپر جو جیسے واؤچر نمبر کو آٹومیٹک رہن دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ایسے ضرورت نہیں کرتی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر چینج وہاں پر تو سیل میں ہم اس لے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمیں ریڈنس میں جو ہے جو نمبر ڈالنا ہوتا ہے وہ وہاں والا ہی اٹھاتا ہے وہ اوپر والا تو ابھی ہم نے یہاں ڈیٹ وغیرہ ڈالی ہے وہاں سے بل سے دیکھ کے اور پارٹی نہیں بنی ہوئے تو پارٹی کو بھی بنائیں گے پارٹی بنے گی ہماری کرسنٹی کریٹر کے اندر کیونکہ ہم اس سے لیے تھے مینٹن بیلنس بیل بیل کو بھی ہم نو کر دیتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے یہ بھی بات میں بات کریں گے باقی اس کا اسٹیٹ وغیرہ جیسے ہینڈ یوپی ہے تو ڈال دیں گے جیسٹی نمبر ڈالیں گے اور سٹوک بھی بنائیں گے ابھی ہم آگے چل کر ابھی اس میں وہ سٹوک نہیں ہے جو کہ ہم نے سیل کر رہا ہے یہ وہ چلہ سٹوک پرچیس کر رہا ہے جو سیل کر رہا تھا وہ سٹوک تھا بٹ بنانے کا طریقہ دونوں کا سیم ہی رہے گا ابھی فیلحال کیونکہ ایسا نہیں ہے ایسے تو یہ سیل پرچیس میں سب سیم سٹوک آئیٹم یوز ہوتے ہی ہیں اگر ان پر کیونکہ یہ جیسے یہ ٹریڈر ہیں مینیفیکچرر ٹائپ نہیں ہے تو یہاں پر ان جیسٹی نمبر بھی ڈال دیں گے کچھ بھی یہ سب جو بھی میں ڈیٹیلز ڈال رہا ہوں یہ سب ایک طرح سے بلکل فکٹیشیس ہے کوئی ایکچوال کچھ بھی نہیں ہے بٹ لیکن مطلب چینج کری ہوئی ہے چیزیں اب اس کو بھی ہم یہیچے یس کر دیں گے بٹ وہ آٹومیٹکلی جیسٹی نمبر لے لے گا اور کچھ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہمارے کیس میں بھی تو اب جیسے کی کنسائنر سپلائر ڈیٹیلز آیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے مال کہیں اور بیچا ہو تو کنسائنی میں اس کا ایڈرس آ جاتا بٹ یہاں میرا ہی آ رہا ہے اور سپلائر کا تو آئی رہا ہے بائی ڈیفولٹ اگر چینج کرنا چاہتا ہوں تو چینج کر سکتا کر لیتا اگر بل پر لگا ہوتا وہ بھی اب کیا کہ ایسے ہمیں پرچیس کا ایک وہ برانا پڑے کا لیجر ایک طرح سے کلاس ہوتی ہیں یہ ایک طرح سے پرچیس تو ہوتی ہے پرچیس کے اندر بھی کلاسز ہوتی ہیں اس کے لئے میں الگ سے بتایا ہے اور جیسے ہماری بارہ پرسنٹ میں ہمارا سارا کا سارا بارہ پرسنٹ والا ہی ہے تو صرف سارا کا سارا بارہ پرسنٹ میں ہی چلے جائے گا ابھی اس میں الگ الگ پرچیس کے بھی ہوتے ہیں تو اس کی بھی ہنٹری کرنا بتاؤں گا میں کیسے کرتے ہیں اور ابھی فلال ہمارا ایک ہی ریٹ کا سب آئٹم ہے اس پورے بل میں تو بارہ پرسنٹ یہ بنا لیا پرچیس گروپنگ آئی گے پرچیس کے اندر اس کی انونٹری بیلیوز کیس کر دیں گے تبھی کیونکہ ابھی وہ انونٹری وہاں پر ڈالنے کا آپشن دے گا ہمیں اور باقی اس کی یہ کنفیگریشن کر رہے ہیں تو ٹیکسیبل ہے یہ ہمارا ہم نے ٹیکسیبل کر دیا ریٹ ڈال دیں گے گوٹس پکڑ دیں گے اور اب نمبر آتا ہے سٹاک بنانے کا تو ویسے ہی ہم سٹاک بنائیں گے جیسے سیل کے بہوچر میں بنایا تھا اور یہاں پر ہم اس کا قوانٹیٹی اور ریٹ وگرہ ڈال دیں گے ایک ایک قوانٹیٹی آ رہی ہے لگ بگ ابھی میں شاید ساری میں ابھی میں دونوں نہیں ڈال رہا ہوں اب ہم ہم نے آئی جسٹی انٹریٹ بارہ پرسینٹ کا لیجر بنائیں گے وہی اولڈ سی کر کے یہ ہی پری اور جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر ایک چیز میں بولوں گا نہیں آپ دیکھ کر بھی سمجھیں اور آٹومینٹیکل یا آجی جسٹی کلکولیٹ ہو گیا تھا تو یہ اب ہمارا انپوٹ ہو جائے گا ابھی یہاں پہ ڈیابیٹ کریڈٹ کچھ نہیں آرہا بٹ بیکراؤن میں یہ ڈیابیٹ کریڈٹ بٹ بیکراؤن میں یہ ڈیابیٹ کریڈٹ ایکزیسٹ کرتا ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کوئی چیز ڈیابیٹ کریڈٹ ہو رہی ہے ابھی ہمیں بھلے ہی دیکھنے ہی نیرا ہی جو میں جیسے ہم نے یہاں پر کلوزنگ سٹوک کھولا تو جو ہم نے وہ ہمیں شو ہو رہا تھا جو ہم نے پرچیس کیا ہے کیونکہ وہ پوزیٹیو میں ہے نیکٹیو میں نہیں ہے تو اب یہاں پر جیسے سیلز میں ابھی میں ڈسپلی میں جاتا ہوں اور ایک ہوں اور یہ سیلز لیجر میں جاتا ہوں ایسے بھی دیکھ سکتے ہم ہم ایک ہی چیز کو الگ الگ انگل سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جیسے پرچیس کا تھا تو پرچیس میں آگیا اب یہ ریجسٹر سے بنے ہوتے ہیں جتنے بھی جو سیل سیلز کے واؤچر سے ریلیٹیڈ جتنے بھی انٹریز ہوتی ہیں وہ ہمیں سیل اور پرچیس ریجسٹر میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہماری وہ سیل کے انٹری جیسے ہمیں انٹر کرتے چلے جاتے ہیں اندر ہمیں انٹری تک کھلنے تک چلے جاتی ہے کوئی بھی ریپورٹ ہے یہ اوپیریٹ بھی آ رہا ہو پر کب سے کب ہے منتلی ہمیں باہر دے رکھی ہوتی ہی سمرائز ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی